نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلى آلیکہ و اصحابیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و بارکاتے آلہ حضرت فانڈیشن یوٹیوب چینل پر آپ حضرات کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں جہاں روزانہ دینی ضروری مسائل بیان کیے جاتے ہیں اوراد و وظائب بیان کیے جاتے ہیں تاکہ آپ حضرات اسے سن کر اپنی علم میں اضافہ کرے اپنی اصلاح کرے روزانہ کی طرح آج میں فیر آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ لے کر حاضر آیا ہوں بغور سماک کرے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن ضرور دبائے تاکہ روزانہ ایک نیو اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے آج کا ہمارا مسئلہ ہے وہ یہ کہ آج کل یہ دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان اپنی شادی کی پہلی رات کی سیکرٹ باتیں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں ان کا یہ فیل کیسا ہے یعنی فرسٹ نائٹ کی باتیں جس کو ہم سوہاگ رات بھی بولتے ہیں اس کی باتیں اپنے دوستوں میں شیئر کرنا مرد اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں عورت اپنی سہیلیوں میں شیئر کرتے ہیں تو کیا ایس طرح کے حرکت صحیح ہے یا نہیں اس کے تعلق میں آپ کے سامنے ایک اچھی اور پیاری اور نصیحت والی بات پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی شب زفاف یعنی پہلی رات میں بیوی سے کی ہوئی باتیں اور کچھ لوگ خوب مزے لے کر اپنے دوستوں کو سناتے ہیں ایسا کرنا ناجائز و گناہ ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اپنے دوستوں کو اور عورتیں اپنی سہیلیوں کو رات میں کی ہوئی باتیں اور حرکتیں بتایا کرتے تھے چونانچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا جس کسی نے سخبت کی باتیں لوگوں میں بیان کی اس کی مثال ایسی ہے جیسے شیطان عورت شیطان مرد سے ملے اور لوگوں کے سامنے ہی کھلے عام سخبت کرنے لگے ابو دعو شریف جلد دو صفحہ نمبر ایک سو پچپن پر یہ حدیث مذکور ہے جیسا کہ پیارے ناظرین و سامعین آپ نے حدیث سماعت کی کہ بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ سیکرٹ گفتگو آپسی تعلقات والی گفتگو یا آپسی تعلقات جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں اپنے دوستوں میں نہیں شیئر کرنا چاہیے گناہ ہے ناجائز ہے آپ نے حدیث بھی سماعت کی کہ جو شخص ایسا کرتا ہے وہ شیطان کا کام کرتا ہے پیارے ناظرین و سامعین زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کرے تاکہ اور لوگوں کو بھی یہ سب باتیں معلوم ہو خوش رہے آباد رہے واللہ اعلیم السواب السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبراتہ